نعرہ اے رسالات نعرہ اے رسالات نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری بی بی زہرات دشمنت لانت بی زہرات دشمنت لانت مابا دے بلندت سلوہ یا اللہ و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب سبت قلوبنا حلاغ دینك رب شرح دی صدری و یسر دی عمری وحد المختتم من لسانی یفکر و قولی یا من یقفی من کل شر و لا یقفی منہو شیر اکفر امام احمد اللہم حجر دور امام آسار بالحسر والزمان وجلنا من آمانی و انسار اللہم صلی علی محمد و عالم محمد ساواتی تلاو سوال اللہم حجر دور امام آسار ماشاءاللہ ماشاءاللہ و لا قول و لا قول و لا قول ایلا باللہ الہلی الحلیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ساواتی تلاو اللہم حجر دور امام آسار محمد اللہم حجر دور امام آسار اللہم حجر دور امام آسار اللہم حجر دور امام آسار ماشاءاللہ اللہم حجر دور امام آسار بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ و سلم انی تارکن فیق و مرسکل ان کتاب اللہ و حوائیت رتی اہل بیٹی ما ان تمسکتم بہمالا دل وعدی ابدا انہم آلی افترکا حجر دور امام آسار وکالا فی مکام ال آخر انہال حسین مصباق ال غدا فالسفینة النجاة صلوات محمد ما شاءاللہ خدا رن دے لن بحق محمد آل محمد اللہم اسلام تمام حضرین کی تشریف قابل فرمائے اللہ پاک چودہ دیسر کے تمام حاضرین تمام بانیان اشرام اور عمل حرام دے بانیان اور معاملین سب دیئے عبادت مالک قبول و منطور فرمائے جتنی ادوام نہیں کیا اللہ صحیح کسے مخالی نہ بنا رہے جت جت اداری سعید و شہدہ پر باق ہو چکی ہے گر خصوص پاکستان اللہ پاک اپنی قدرت کامل حصد کے خود حفاظت فرمائے جتنے مومنی مولا دنیا تو چلے گئے جنہ حال محمد دین دی فیلمت کی امام بار گائی مدائس مساجد دی ابتدا داداری دی ابتدائی کی دیا اگلے جہان چلے گئے اللہ مجھے درجات بات اللہ پاک بانی سرکار جل ضرور فرمائے آسا قرآن مولا دی جار تکا میں بنا رہے سوا دوائی خبور کر آمان آباز سے اجھے آواز نال حدیث ایسا قلیم جنہ دی قلمت تلاوت کی تھی پستنال دوسرا فرمان پیغمبر تلاوت کی تا ہے قرآن پاک آباز تو بات مذہب حق دے سروط باز دے پہلے نمبر دی حدیث ہے حدیث سلسل اگل آئیم کہ حدیث پیغمبر جڑی ہوتی ہے یا قول امام قرآن پاک پی پی جاتا آئیت آدھ نبی جو فرمائے حدیث آدھ معصوم امام جو فرمائے آدھ آیت بھی خدا دی تر خون آدھ دی پیغمبر دے کلپ اتر دے اور حدیث حدیث کوئی یہ نہیں مطلب ہون دا کہ حضور آپ نے بول انشاء فرمائے دے نہیں حدیث جی قرآن دی تفسیر اور تشریح چھو دی یعنی قرآن ای گریا دی آقام انہ دی شرح انہ دی تفسیر اور انہ دی تشریح بھی من جان بھی اللہ ہون دی رسول اپنی ملزی نال کچھ بھی نہیں آدھ 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 اور قول امام جڑا ہون دا ہے وہ بھی معصوم دا ارشاد وہ بھی تفسیر قرآن ہوندا ہے یا تفسیر آدی سے پیغمبر ہوندا ہے انہ دی بارے اللہ تعالی قرآن ارشاد فرمائے وَمَا تَشَعُونَ إِلَّهَ اِيَّ شَعَ اللَّهِ تم تو چاہتے ہی وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے اس آیت تِلُوتَ المعصوم مخلوق اور فرمائے کہ وَمَا يَفْتَكُ عَنِ الْحَوَانِ هُوِنَّا کی آیت بھی مشہور اللہ تعالی برغید میرے نبی زبان حرکت نہیں کر دی جب تب میرے حکم نکھ رسول پاک یہ بھی ارشاد فرما گئے کہ لوگ میرے بات میرے نال منصوب کرسن کولو کلام بنا کے تیاب سنے عبید کلام ہیں تو خبردار کلام پیش کریں میر نال منصوب تو سنو قرآن نال تتابق کرنا اگر قرآن موافق ہے تم محمد کلام ہیں تو اگر قرآن نال مدد خبردار ہوئے تر فرمہدل کی سرائح بنا کے نام میرا پیتا ہے اور کی ہو دستور ہے اقوال آئیم آردہ خبردار فرمہدل فرمہدل آئیم 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 اگر آئیم آئیم خالق نے تعریق پرا دیتا ہے حسین حدایت تا چراغِ نجاد تی بیڑھ میں یہ حزیز عرشت اپڑھ کیا الحمدللہ تو قرآن پاک پہ بعد ہی نمبر ہے حزیز پہ نمبر کا فرما ہے میں دنیا میں جا رہا ہوں توہٹے درمیان توہٹے دو بارے سے چھوڑ کے جا رہا امت میری میرے بعد آوارہ نہیں توہٹے بارے سے موجود ہیں قلعہ دی پاک کتابیں دوسرے میرے اطرت اہل بیتن دینی ہو آئی جدا مکہ دی گلیے تمہیں بہجانا شروع کیتا اور تریوی سال میرے خط ہوئے تریوی سال دے بعد دو دین قدیر خمد مقام دے آکے مکمل ہوتے دین مکمل اللہ نے تکمیل بھی سرد بھیجتی نال خالق مبارک بادی جتی کہ اتممتو علیکم نعمتی آج میں نے تم پر آخری کنام پر دیا خالق پر شاہد فرمائی بھیجڑے بندے دے میں راضی ہو جہاں خصوصوں میں بلایت علی انام ہی دے دے نہ اس دے بعد مرکو اور انام ہوئی اتممتو دمانے میں نے تمام کر دیا نعمتی اپنے انامات انسان بڑھایا ہے وہ بھی اللہ دے انام ہے اپنے شعور دیتا ہے تبدو فرمارے ہونا یہ بھی اللہ دے انام ہے رزق دیتا ہے انام ہے صحت دیتی ہے انام ہے اولاد دیتی ہے انام ہے جس طریق دیتے کو دیتا فرمائی انام ہے خالق فرمتا ہے سارے میرے پڑتے انامات مگر میرے کولو جڑا آخری انام ہے وہ ہے بلایت علی بن حبید اللہ کا کم ہے میں تکبیر ہوا فاق پہ ملاقا کے پیدا اللہ کا کم ہے انسانہ واسطے دین بڑھا کے پہنے پیکمبر تی ڈیوٹی ہے اللہ تی بڑھائے ہوئے دین محمدین تک پہنچا دے بڑھا امام تی ڈیوٹی ہے اللہ تی بڑھے ہوئے نبی تی پہنچا دے دین قیامت تک حفاظت کر گویا کہ میں محمد نے توانو مدانِ قومت منبر پنانا نا پڑھا کے حق بائی دا بلد فرما کے توانے سامنے میں اعلان کر چھوڑیا کہ تین پہچامن والے پیکمبریں چھو میں آخری اور تین پہچامن والے محافظیں چھو ہری پہتا یارہ محافظ اس کے بعد آسے کو بھی معصومن الخطاہ ہو سین میں محمد دے وارس ہو سین میرے علم دے وارس ہو سین دین دے وارس ہو سین اور ہوئے میرے بعد اے اہل بیت ہمیشہ قرآن دے نال ہو سین قرآن ہمیشہ نہ دے نال دنیا اللہ کوشش کریں قرآن اور اہل بیت آپ سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں یہ حدیث دا آخری جو اس بڑا توجہ والا ہے تو مدل ہے یہ آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہ زمانت پہ انگر دیتی ہے یہ فرمایتے ہیں اکھو تک حتی یردہ علیہ دیالہ آوز حتی کہ تو ہنو میرے گروہ اوزے کاؤ سر تے پوچھا کھڑی کھڑی چاہے قرآن اور اہل بیت آپ ہج میں جنابوں والا کیتا ہے تو ہنو تھوڑا یہاں کترہ دنمائنی دوگا کریں کھڑا لفظ سے اہل بیت ہے ایک عبومی لفظ ہے اور اے اہل دمانہ درہ والے بیت دمانہ کارکار والے گار والے تبیری ہیں شامل ہیں جیسا کہ مسلمان نے برادران میں کافی کوشش کی تھی کہ اہل بیت میں خضوانی پیغمبر شامل ہیں اور اس کو بڑھ چڑھ کے پیش کیتا ہے جسے وقت سے خالب نے اپنے پیغمبر مفرمایا اہل بیتی تخصیص کر دیمنا قرآن دے دال کون اہل بیت لہذا پیغمبر نے لفظ سرمایا کتاب اللہ دے نال سرمایا اترتی یہ اہل بیتی میرے کوئے ویلے بیت قرآن دے نال دوسری سیکلیں جنہیں صرف اہل بیت نہیں وہ دخاص ہے کہ وہ میری اترت بھی ہے اترت کا معنی جڑھا ہے وہ ساپ جارے والی بھالنوں تاہونا چاہے یاک کو تا میں دی تھوڑی جیت تشریف کر دیم سارے دی سلا ہے نا اچھا پل اندر ہو گڑھوائی سی موڑا مجلس تا پر آپ سارے آکے یہ نو مجھے ہوگے موڑھا ہاتھ خوچہ کار کے نام مولا علی دا سنا دے مہترت تا ترمہ بچے انو فکوا دے قرآن دے نال دوسری نمبر دے جڑے توانے سنداروں سے کترت تھی یہ آلم ہے وہ میری کترت ہوگے اور میری اہلیں کترت کمانا جناب ہوتا ہے درخت دیاں جڑاں یا ہر بی اچھا کترت دا لخشتہ درخت دیاں پور جڑاں جنا جڑاں دا درخت دے نال کالو کے جنا جڑاں دے درخت کائم ہے جنا جڑاں دی درخت دی جن سے تو چکرے ستر پرنا ناسی سبا ککر اور ڈالی پہ جا بھی نافذرہ شیش ہمجہ کو یہ دو ایک کے مقام دے نال و نال پیدا ہوئے تھے زمین ہے جڑاں کسے پاس ککر دی جا رہی ہے کسے پر نال ڈالی سے جا رہی ہے سمجھے سو نا پھر چو مخلوط ہوئی ہے بھئی کٹھی ہے زمین دے ویچے جال پھیدے ہویا ہوا مگر لفظِ اترہ تھا ہے کہ کٹھی ہے جڑاں ککا دی اترہ نہ خوبہ شاد سمجھانے چھمجھانے نہیں جنس ایک ہوئے حضور فرمیدن میرے بعد قرآن دے نال توانے دوسرے نمبر دے ہو سردار جنس ایک ہوئے جنس ایک ہوئے حضور فرمیدن میرے بعد قرآن دے نور اکے شعور اکے پروگرام اکے ابتداء اکے انتہا اکے جنس ایک ہوئے حضور فرمیدن میرے بعد قرآن دے نو اکے اول ما خالق اللہ و نوری قائناتی خلقت تو پہلے اللہ نے ساتھ چوتھانے انوار مخلق کی قائناتی ساڑھے سامنے پڑھی قائناتی اول ترین مخلوق خدا ہی ہے محمد و قالے محمد سلوات تہ درہ برد جبرہ میرے اترت اہل بیت ہمیشہ قرآن دے نالوں سے قرآن ہمیشہ اہل بیت نالوں سے انہوں نے کدھی آپ اسے اختلاف نہ ہو سی جو قرآن آکسی وہ اہل پیت کریسن جو اہل پیت کریسن قرآن اس دی گوائی دے زی قرآن آل دے خلاف نہیں آل قرآن دے خلاف نہیں قرآن علم اہل پیت آلنن قرآن خدا دا عمر اہل پیت خدل عمرن قرآن بھی میری براستے اہل پیتی میرے بارزن سبحان اللہ قرآن اور اہل پیت انہا دا دامن تزا پگڑ کے رقصو ان تمسکتوں سوال سا ہے اگر سمائے ان تمسکتوں سوال ہے سارے دین کا حضیر ایک خونتے مدانے مقابل ہو گیا قرآن پاک بھی موجود ہے کی نال کی لوڑے اترت دی قرآن دا آگیا دین آگیا سارا پیغمبر فرمیدے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے جو پہ محمد کے نازل ہویا ہے اترت دی اس واسطے لوڑے کہ قرآن اچھ کوئی مداخلت نہ کر سکے یہ پیچھا کتابہ گزرین ساری ایک تحضیب ہو گئی ہے ایک قرآن دے محافظن قرآن انادہ قواہ ہے ایک قرآن دے محافظن اترت بستہ اللہ نے توڑے بستہ انتظام فرمائے کہ تُسی انادہ نال متمسک رہنا ہے اگر تُم ان سے متمسک رہوگے یعنی تُسی انادہ پوری زندگی دامن نپڑا ہے تو پھر میں محمد سامین آدھ تُسی کدھی گمراہ نہیں ہوئی سکے پہلی ذمہ داری نانی ہے کہ امت پیغمبر نو گمراہ نہ ہوڑ جے اگر تُسی انادہ پوری زندگی دامن نپڑا ہے اگر تُسی انادہ دروالہ نہ چھوڑنا اگر تنابیہ دی دامن کبھی نپڑا ہے میں قرآن پاک دے گلاک نال بیٹے بچے یہ دامن آدھے ہیں اپنے کمیز دے جڑا دل کے گیرہ ہوڈا ہے دل کے دامن ایتار کچھ کو اس بندن پتہ لگدہ ہے میں میں لوکنا چاندہ ہے یا کائی ڈال کرنا چاہتا ہے تو اسی قرآن دا دامن ہی نہیں چھوڑنا اہل بیت دا دامن بھی دامن نپڑ کا مفہوم عرف کر دیتا جائے نوجوانہ ہوں سمجھ آ جائے دامن گے رہتا ہے بھئی کیا چھوٹا جائے اکسی قرآن ہر وقت جے بھی درکھا یہ تو پھر ہر کوئی رکھ لے سی مومن ہی رکھ لے سی گناہ سے بھی رکھ لے کہ جو ہے کیا یہ مفہوم ہے کہ ہر وقت قرآن گاڑی جے بے چھوڑے نہیں یہ تو ہوئی نہیں چھوڑا آل دا دامن کنے نپڑے لی سارے بھالی مکڑے ہو کے نجف طور بن جاند کہ راکھالے لی جاند معیشہ دیکھڑی جاند نہیں دیں زیادہ زیادہ مہینہ دوار سے گراند ہے کہ دے پاڈ آکستان پہ جاؤ اپنے مولکوں سارے مولک دے پہ اپنے بڑھ دے ہو نہیں سمجھ نہیں آئے سارے جوگیا سہدہ آردھ نہ مجھلو ہے اور جانگ آئے بہنہ ہے پورا پاکستان آئے بھالیا بہنہ ہے پوری دنیا دکھ کروڑا دے تدا دو تھائیں کیا یہ طریقہ ہے امام دا مانا بھائی دل کیوئے دامان نپڑے ہیں ہوکا ہوئے تو بچیاں دوں سمجھائیں آئے بھائی دلی وہ بھائی دامان نپڑ دے مفہو نہیں قرآن دا چھوٹا جا سفادہ افسی بڑھا کے تے وہ جے پہی رکھے دے ہی دارے ایک زینا تو وہ خسید ہے جو امام بارگاہ جو اطلافت کرنی ہے اور امام دا دامان نپڑ دا مفہو نہیں جو سارے کربلات اور بنی ہیں یہ ہمیں کہ مشہد رہ پوید ہے یہ نہیں مطلب دامان قرآن دا اور اہل پیت دے پکڑن دا مطلب ہے کہ زندگی انکزار جنے قرآن آتے دے اہل پیت دامان پکڑن دا مطلب ہے زندگی ایسے گزار جنے قرآن آتے ہیں اور نبی تیباک آلہ اگر زندگی قرآن اور آل رسول تے حکم تے مطافق بزر رہیے تے پھر تے ندر سامن پکڑیا ہو جائے تے بندہ کدھی گم رہا نہیں ہوندہ گم رہا یہ لفظ ہے گم جڑا گم رہا یہ جڑا رہا کھڑا ہوئے یہ نہیں ہمیں تے نامن نک کے سرات مست سرات کمہ نہیں رہا ہوتا ہے سرات مستقیم تے درنائیں تے تاکیو رہا صدہ جنت ہی پہنچا رہا تے جڑا رہا کھڑا ہوا جنت ہی پہنچا رہا تے رہا کھڑا ہوا جنت ہی پہنچا رہا تے رہا کھڑا رکھنا یہ بندے دا کام میں ماشاء اللہ یہ جوہاں ہوندیں بالجلسکال ڈمائی decided میں تے رو عطا ہوندے دے سو سو پہنچا رہا ہوا جنگا ہوندہ نین کہا جا رہا ہے یہاں سے پہنچا رہا ہے یہ دا کھڑا ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے پہنچا رہا ہے پہنچا رہا ہوتا ہے ہوتا پہنچا ہوتا ہے تاکہ ایت دوین ہو یودانا ہوتا ہے یہاں آیا کہ جا رہا ہے خدا نیا بازہ کہ جداً قلیتاً آیا ہے میں بنانی پس هارے میں ورائے میں ہو گیا اسے اسے ٹھٹ گیا اہے پیچھنے جا ٹھٹ گیا ہے ہڑا تا لائے گیا جید بندہ کٹ چھوڑے رابطہ قرآن اور آل دے نال دے جہنہ میں ٹر جالے نہ قرآن تا قصورے نہ آل تا قصورے ماشاء اللہ بہرمانی اللہ کی مسئلہ حل ہونا ہے کہ جیس دامن نہیں چھوڑنا اس نوتا حوضے کا اس حلتے پہنچا دے سے جیس دامن چھوڑ دے ہونا ہے کرنی ہے مرضی کرنے پہنچا جہنم نے آدنے جہنم نمائی کی قرآن جہنم نے جدا حوضے کا اثر تو جو جو ایسا حوضے کا اثر ہے جنر تے کنارے تے سوڑے پہ ہو جہنم نے جہنم نے اتو ہے تو جہنم نے سلامنا بڑی سامنجھ ہے یہ ہی کامونا دے بڑکری کائی نہیں منکنا دے بڑکری کائی نہیں دے سیائے ہندے دا وقت سا جیس دے مومن مدرے چھوڑی ہو مہین دی ہے جدہ ملکر کا پھر مشرک خودرے والتو بری کو بہتی ہے اللہ نو کہ کوئی کرنا نال جا ملتا ہو جانا نال جہنم میں جنہی سٹھڑے کم نے بس جڑے جہنمیوں سے نو بیٹھ آنے بائی سن جنتی پارٹا پائی سن جن سنے پارٹاپسن ترونتی ہو سی ہاؤ سے کاؤ سر پاک پہ ممبر کڑیوسن فرشتیہ سن پھوش آن دے تو دوڑا نبی بیٹھا ہے وہ توڑا علی مولا ہے یا وہ توڑا حسن مولا ہے اب پڑی گئے کناب کاؤ سر ہے نبی کا کاؤ سر ہے علی کا کاؤ سے کے تلے ہاتھ ہے پسائے میں پڑی ہے بس ایک باڑی ایڈیا ہے جو بہت پیاز لگ دی نہیں سبحان اللہ مولا امیر اسے واسطے فرمائے دے رہے ہیں اور فرمائے دے کہا ہے انہوں بھی کہ خدا نے آرام اور سپون اور اتمنان کو جنت میں لکھ دیا ہے لوگ دنیا میں تلاش کرتے ہیں وہ جیڑی زندگی ہے چھ پریشانی نامی چیز کوئی نہیں وہ جنت ہے سائے تو خمیدر مومن آتھو آپڑی جنت مقام نوزائے کرو اسنو پکر آتھا اور وہ پکر آتھا ہے آل محمد اور قرآن پاک دی تعلیمات دے زندگی گزارے ہیں سروات دے تلاوت پر محمد والک ماشاء اللہ اللہ تلوت لنگ رکھے بس ایک دو روٹے بھور آتھا کر کے بھر سائے پھنے نام سروات رجوع دان پڑھو دوائے قبول و بجڑا آؤ وفلہ باقی اس دے بارے ترکوزار اشارت ہو دیئے راس ہیں باقی کتنی آدھیس ہیں اس سبت حدیثیں سگلائیں دے ریٹڈ ہیں ایک ادا اصل مفہومے کے بندے گو ہدایت تکائم رکس آؤ جن دوسری حدیث پڑھیں ابن حسین ابن باہر خدا بس اگینو تنجا خدا بھی حدیثیں سکلائمنا سو فیصد تعلق ہے اللہ فرما رہے ایک پکمبر دس رہے ہیں کہ بلا شک حسین ہدایت تا چرا گئے کال ہدایت تا نہیں آگئی نہ بھولو نہ حسین ہدایت تا چرا گئے کہ نجات دیم لیڑی ہے جسنا چاندین کے جنو ہدایت چاہی دیو بھی وہ بھی حسین دے ہوئے دے آئے اور جسنو کمرہ ہی تے سلاب تو نجات چاہی دیو بھی وہ حسین نو پے شواب بننے الحمدللہ مولا حسین نے اپنے یہ ذمہ داری ادا کیا اے ذمہ داری ادا کیا جنہی حسین دے ذمہ ادا کرتا ہے اب امام نے ذمہ دے ان کے حفاظت دے مولا علی نے اپنے دورے امامہ دے تے اپنے زمانے دے مطابق اس زمانے دے حساب و کتاب دے مطابق حفاظت کیتی مولا حسین نے اپنے دورے مطابق حفاظت کیتی یہ مولا حسین اپنے دورے مطابق کیتی کہ جنہی امام ہے صادق علیہ السلام تو پوچھے ہا اللہ علیہ السلام صحیح پڑے جد حسین تے بہت اوقہ وقت آیا اور ایک بڑا بڑا اوقہ وقت آیا اتنا اوقہ وقت اسے نبی تے نہیں آیا جڑا حسین دے بھائے مگر معصوم فرمایا حساب چودہ ہکے نبوری جو آئے ہیں سارے نامن سب برابر ہیں علیہ ساڑا جد پاک دا قوتہ ساڑے دوسرے آتا ہے حسین میں سید شہدادا رتبہ ملیا کیونکہ وہاں دے دیمیں کامی لیو ہائی اوکھا ہائی جڑا ہونا تو اللہ لیا مگر فرمیدل ساڑا پروگرام ہکے اگر اُس زمانے بارہ اچھو کوئی بھول ہوتا کوئی ہن یہ کریں آج وقت حسین کی جل سمجھے اور ساڑا آپ سے اختلاف کوئی نہیں ساڑا پروگرام ہکے کام ہکے اصل ڈیوٹی ہے خدا دے دینتی کی فاطر اور خلقِ خدا دوں گمراہی کو بجانا اور جنت دا حق دار بنانا تو اٹی خواہش توجہ بیت کے اگر پشتاں جنتی نیمات چھوکا جنیمولا امیر کرمیدل جنتی پاک کی ساری نیمات ایک پاس ہے تے اے نیمت ایک پاس ہے پیجیڑا و دویت پوچھ میں نے نا اسنو موتانی اکتی تے نا اسی جوکا دیبائے میں کرنے باکی نیمتہ سردے رہاں دے ہو بھائی کام اور بیونی سردے رہاں دے ہو ہر قسم دے نیمات ہو سن محلات ہو سن خرچہ پونن تا کوئی نہ ہو سی بس سا کو بج لگ سی بھیا مور خوشی دی کہا لے نہ نماز پڑھنے پوچھیں یار ہوتا بھول پاوچھیں نہ ہوتے کو روتا رکھنے پوچھیں نہ ہوتے بائت لوگ کے حاج کرنے پوچھیں اُتھے جناب علی زمین آواز دے نہ کوئی پیٹر لانے پوچھیں زراعت فرشتیں تر نہیں ہیں اللہ آپ ترانی ہیں کتے شجرے توبائے ہر مومن دے گھر ایک شاکھ لٹکی ہوئی ہے موسیقی دے رسیاں بیٹھے ہیں اُدھرا سونڈ لگے ہیں ناج گانے دے بڑے رسیاں ایک بندہ نجدہ آندہ آئی موسیقی دے بڑے رسیاں اپنا آیا دی میں بندے کہا دے ایمام دے دوری بلایا ہے ایمام فرمایا ہے ایمام یہ خوشیاں کر کے ناج پہ کرے نا ہے پولے سراعت گزر گیا ہے موسیقی دے بڑے رسیاں ایتنا تا کوش ہوگنا اُس بندے در کا مہ جڑا پولے سراعت تو گزر بنجے اُس تو پہلے دے اٹھنا درکی سے دا حق کی نہیں بڑھ گا میں کالوانے کرے ہیں کہ ازادداری حسین ایک ایسی حقیقت ہے نوار صاحب میرے لفظ ملیڈا ازادداری حسین ایتنا ایسی حقیقت ہے کہ خدا نے جڑی شریعت بنائی ہے اُس شریعت کی سادگی اُس شریعت کی شرافت اُس شریعت میں مطابق اگر بندہ زندگی گزارے تو ہر وقت حسین کا آدادار ہے اراددارے یہاں سے آقی ہے جی ساہیہ دا ہیتاں کوئی نہیں کرے گا حقیقت ہے پر ساہیہ دا کتہ ہے کس ایمام دا جتنے کو بدلے ہوئے ہیں جا ساہہ بڈلا ہوئے ہیں کس ایمام دا بڈلا ہوئے ہیں ایمام زمانہ تاہی بڈلا ہی نہیں لہذا جدہ بدلے ہوئی نہیں تساکیوں غیر شراب خوشیوں سانو زیب دے دیا اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ازد کو شریعتوں بنائی ہے اگر اس شریعتی پابندی دیتا تو مدہ دن کی گزارت ہر وقت حسین نمدہ دار ہے اس گند ادرا بے کے اپنی میں خلی سجی رہا ہے اے جڑے جولہ میں آرکے ہیں دین احساس کی ہے یا نہیں دین دے شرافت ہے یا نہیں دین دے بدیائی ہے یا نہیں کسے قسم دی زلالت ہے دین اے انسانی تقاضیت مطابق زندگی گزارت کا حکم ہے یعنی ناجید خوشیہ تو روکیا گیا ہے ناجید ناجگانیا ہے تو اس طرح دی چھو ایسی موسیقی دی آواز آسی کہ دنیا چی ہو جائے ہی لذہ دے موسیقی کسے میکنہ ہو سی سنینا ہو سی او نسیب ہستے ہو سی جڑے اتھے غناتوں تے موسیقی تو بچیا دے جتے دہاں نکائی نہیں آئی جہاں نہیں جاں آئی جتے ساتھ ہوں کو شکل اللہ ناجید خوشیہ تو بچیا ہے اس پاس اولہی تڑی ساختے میں توڑے چہرے گلاس آلہی ہے ہوڑ بیٹھا کرے نہ توڑے دسوں گا میں کے پرو گراہ میں یہ حدیث معصوم دی کہ او لسط اور سرور آلے جڑے حسنہ ہوتے ترانم او ناندے نصیب حسن جڑے اس جہاندے گناہ اور اس قسم دی موسیقی تو بچ کر راسل پھر کل دے جنہیں پران والے میں تکھنوں جنہیں دکی قدار ہوتے تو دی ہر پر حسنہ دے حددار ہو ناں دا خلانہ کرنا ہے ناں دا جنابیں خواب خواب کسی دوں تک کرنا ہے ایمان مندہ سوچے سیلکتہ حضادہ رہی تے جہ دوسرے جا رہے مندہ ہو سیلکو اس قسم دے پر رغم ہوتے جہ دا پس جدی پیٹھ ہوتا ہے کٹی آدمیت ناں مندہ پیٹھ ہوتا ہے معاشرے دے ویقیوے کر کے چلنا ہے کسی دوں دکھوے دبانے پوچھنا ہے کسی دے پریشانی ہے دور کرنی ہے یعنی ایسی ناجید خوشیدی شریعت ہے ایسے بہتہ پروگرام دی اجازت ہی نہیں ہے سواستے چونکہ اللہ کے نظام ہی ایسا کنایا ہے جیڑا حسین دی ازاداری دی مطابق ایسا کہ مطابق دی خوشی ہوئے ایسی ہے دی اپر دی شادت پڑھے گئے ہیں کیوں پڑھے گئے ہیں مدد کی سے کچھ ہوتا کہ یارے میں جا رسما دیوری کے پہنیے کہیں دے میں جناب دی سواستے مولی ساستے داگر ساستے دیا گیا ہے ہی توڑا جاہاں ساپنی براد داہینے سکر بریک کر دینے ہیں تو وہی ایک پر دے سوڑے ہوسین نے بہتہ دی شادت سنا اوپندے ہی انجڑی ہو سوا مسائب پڑھے گئے اوپندے ہی ممالی ہے ہی انجڑی ہو سوا ہے پہ بھوڈا پروگرام دویسہ لینے پہر کیے دعوت کر دینے ہیں کیا سی قرآن دے آل دا دامان پہ ہوئے ہیں نارے چھو میرا بابا ہے دینے رسم و رباج دیں دین ایک حقیقت درنا ہوئے ہیں یہ خوشیاں ایک موجو جنت جو سے نہ اتھے موت آسی نہ بیماری ہو سی نہ پریشانی ہو سی نہ ڈاکے دا خطرہ نہ چوری نہ خطرہ دروازے گیٹ میل کھول کے رکھ چھوڑے چور تھے ہم نے کہی نہیں ڈاکو تھے ہم نے کہی نہیں تیرے دروازے تو گزر سی تا قدی سلمان گزر سی قدی گزر گزر سی قدی بیر پانے چکرے سی مولا امیر تشریف لائیا سی پاکنیم مخلان ٹینڈو سن قدی جاپر زادق بھی کچاری اجبا سی قدی مولا جیدے دل لاکھ سی قدی اے سواریاں نہیں ہونی ہیں قدی تیع الارض ہونا ہے ارادہ کرنا ہے اس جاتے ہونا ہے قدی شکر کا ہی نہیں کتنا مٹھا کھا میں تیری مردی ہے قدی ہاٹ ڈاک کوئی نہیں ہے جڑھیاں خدا دیا اور نیم تین بندہ اس سنت میں کھڑا فرق ہے مازون فرمائے اللہ پاک نے جنتی میں مادتا جڑا ذکر قرآن کیتا ہے کو اس مطابق کیتا ہے جڑا عام بندے دی سمجھ جاہاں بنجھے اگر حقیقی تعریف جنتی کیتی جائے فرمائے دیں تو آٹی سمجھ کی بالا ہے امام فرمائے دی خدا دے بندیوں او جا سڑا انتظار بھی کریں اور میں ذمہ دار ہے اس باقتہ کہ جنت مومن تا انتظار کر رہی رسول اللہ قدی نے فرمائے سلمان دو در مار مرداد میں نے نیڑیا اور جیس آئی فرمائے میں محمد باتا پیر کرتا ہوں ذمہ دار ہاں تک کی خبر پیر دینا دنیا جنت کی تمنہ کر دی جنت دو آٹی انتظار اس پر کہ سلمان دو در روپے نبی ہے یا امام ہے نہیں مطاقی ہے اور تو سیدھا سو بھائی ہو بھائی اس جہان دے پتے تھا سو مربع دمیلو بے شاہدی ملنہ فیکٹریہ لکا لکا کے پیسے دوے ملک اجوانی پورے ہیں نبی نصیب حسین یا نہ حسین یہ دکا ساہی حرس دنیا تے کدی پور ہویا ہی نہیں تے کتنے خرانے ہیں دے باہ میں دود یہ میں کاربون تے خرانے ہیں تے بندے بندہ جہنم ہے تے ہیٹ موالی جیدے پانچ بندے ہوگن تے صرف کوٹھا ہوگے وہ بندے زندگی گزار کیوں بندے جنتیں دس کام یار کونے سارے بولو آپ کون کام یارے جہدہ دائمی اصائشی زندگی اللہ کو لوکن دائیں گے او جہدہ اصائش دہ دائمی گھا رہنا جیتھے نیت موچانی موچان او لبدہ ای قرآن تے آل رسول دی رہ رہیتا ہے انشاءاللہ کو جنت پہچا کے آپ سے اللہ جی مبارک ہو دے گوڑا مالے تیرا مالے کیا کہنا مالک تیرے فیسے ایسی ہسنیاں مخلق کیتا یہ اپنے مفادات نہیں رہتے اللہ دیتا سمیں تین دا فیدہ بیتے مومن دا فیدہ بیتے اور اس بات تے انہاں کر قربان کر دیتے اس بات تے انہاں بوتر قربان کی تے اگر حالہ دین کا پٹے مومنین دیو چاہیر بہا لگا بیتے جاناں سمجھا دی کوئی نہیں اس کا کام کی طرف اسلام بڑے فقرنا بڑے ہیں حسین دین بچایا ہے یہ نا یہ جملہ ٹھیک گئے ہی ہے یہ رسمی ہے سارے گروہ ہم گوڑ پویاں فرشتے لے حسین دین بچایا ہے اچھے دستو اسی حدیعہ کیا حسین دین بڑھائے جو جناب اسی حدیعہ بچایا ہے بڑھائے تا خدا ہے پہنچا ہے محمد مصطفیہ ہے حسین پہنچے حلم بچایا ہے تو بچائی دیو شاید جسدہ کوئی مقصان پہ کرتا ہوئے معلوم ہوئے کہ کوئی مقصان پہ کرتا ہی حسین نہیں کر دیتا پھر جیلی جاتے ہیں بڑھائے حسین دین بچائے ہیں محمد صنی اور محمد شیعہ سب باتیں حسین دین بچائے ہیں تو نہ لے بھی دستان چاہیدہ ہے نہ جو دین دا بھوٹا پٹیتا کور میں آئی ساڑے دا لگو بات کے اہل سندن برادران آتے ہیں حسین دین بچائے ہیں دین آستو حسین دین پناوا آستو حسین اہل سندہ جڑیہ دانے میں مفقرے میرا سوال ہے بھئی بچامن والدہ ذکرتہ کرتا ہے تو دین بٹامن والدہ نہ نہیں چاہیدہ یہ ریایت کیوں ہے یہ پریشانی کہی ہے الحمدللہ ماتنیہ نے حصہ جایا ہے کہ حسین دین بچامن والدہ ذکر کرتا ہے یہ جہاں دین بٹائیں دا پیا یوشتا ہے نہاں دا سے دیا ہے یہ پر دول کیا دیا ہے حسینیت زندہ باہد یزیدیت مردہ باہد حسینیت زندہ باہد ترکتے اکنا خصہ نہیں لگتا میرے بھائیو میرے بھائیو مولا حسین نے دین بچایا یہاں کتنے خرچے کا ہے نامیران کا سوکھا ہے ذکر کرنا سوکھا ہے میں قربان ہوا ابراہیم دا پتر ہائی اسماعیل جناب ابراہیم دا اللہ نے ابراہیم دے خلق محبت کا امتحان لیا فرمایا میری محبت پتر نوزی بچا کر ابراہیم دا بیک کی تھی اسماعیل دا بیک کی تھی چھوری گردن دے رکھی مگر اٹھ تک ہی دے پٹی پٹی خدا بھی قسمیں فخر اسماعیل تک ہی تک کہ پودرانی اللہ سے بتاتا بسم اللہ اللہ دھو نوازن دے بھی عصیم لوگ بڑا عصیم بچنا ہے جتو جتو آئے ہو خدا تمڑی حفاظت کی فرمائے تھی حجریہ تا فرمائے جی میں جب کرا ہے خلوز نال چھوڑی رکھی حکمِ قدانا مگر اکھی دے براہیم محبتِ پدری تو اکھی تک کے نمیت سگیا مگر حسین اوہ بریبے جس تک ہی تک کہ پودرانی آشا جائے میں قربان ہو کتنا فارک کے خلوز ہیں دور اکرامی میں انتھے اللہ تعالی اکزام کیتا بس اپنے نبی دی خلیل دی محبت چیک کر لیا کار لیا دنیا دنیا بھی کھانا میرے نبی کیٹے میرے لال مخلص ہو دیا بس بس انہوں نے سوری پیری بیٹے دکھا دنیا جمرین لو بھیجیا دنیا دنیا تلے رکھے جائے اسمائل لوگ پاسے کی تل تھوڑا جائے نشان لگائی بار 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 مچھے آ کترے کیا جو آگا جزاک اللہ اللہ تو نوازے نے پاسی رکھا جزاک جزاک آگرہ کچھ دی آگرہ جنگ کے اسمائل سے آگرہ جہان اللہ جہان آئی بھاپ پر چھوڑی رکھ میرے بدلے اللہ دنیا جب جب بھیجیا موز ہیبا ہو گیا میں بچ گیا اسے چھوڑی نشان ہے اسے سوڑی دنیا کو ڈور گئی تاریخ آگرہ دنیا کرے دی میرا پوتر چھوڑی چاندی بندی گا مرکہ حبیث ملتا چھوڑی چاندی بندی گیا تیری ماد اکی میں بند رہا سوڑی دنیا دنیا گئی آگر ملا فخر حاج را اے جنی ماما بیٹھی انتے بینا بیٹھی انتے سامنے کو در خوش دنیا تی جنی تی سامنے شام تائی نوک نیزر تے خودا کاسم دی مراد آئی مراد جیدی ودی یو میرا سوڑا بچڑا باگر یلا دوڑی یلا داری کو انترمار مالک دوڑے گھرہ دی فاظدر کرے دوڑے تی یاد قیامت تک منا رہے قسلمان انتے سہرہ کا سارا کنبا کو سکتے آئی ہمیں صدقے ہو انتے بدلے کوئی کوئی نہیں حیوان آئے انتے بدلے زبا نواز تے حسین تے سامنے زدہ ہوتے زبا ہوتے رہے ماما وید ہیا نائیا حاج رہتے حاج رہ کر بلا دے در ماما حسین دین بچایا افکھا ہو اتنے خرچے کر اللہ دو افاد کرو نہیں اسکر ام تو سی میرے ذکر کرو میں تو انا ذکر کرے سامنے مطلب تو سی میرے ذاکر پڑھو میں تو انا ذاکر اللہ نے کا سمہین ذکر خدا دا قائلات اس کی سے نہیں تجیب حسین کی اس وقت اس وقت قیامت تک حسین دی ازاداری دا ذمہ دار خود خدا ہے کوئی یزید ازاداری کو چیلنج نہیں کر سکتا کیونکہ ادھی افادت دا سامنے دی خدا یہ خرچہ حسین کی دا میں تھے میٹے پڑھ میں اگرسیر زیادہ ملے تو زفر اکل ہوسین تا خرچو ہے یا آئے 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 بیک دنہ اگان تا انساء خالی یہ جتنہ خرچو ہے آپ بھی بھائی وال بسم اللہ بسم اللہ کسی بڑی تیاری کیتی ہے بس میں دو رائے ہے تو سترہ دی باز میرن کرے نا آئے تی بھائی وال بہن مگر میں نہیں آئے آئے دی قسم میں کتنا خرچ ہو ہے کتنا خرچ ہو ہے حسین تا سارا خرچہ حقبہ سے بھیڑ کی حقب چاہتا بھائی تا جانی ہو گئی کہ بھائی میں بھیڑ کر آئے سارا خرچ بھراد حقبہ سے حقبہ سے حقبہ حقبہ سالب تا سامنے بھائی اللہ تعالی نے بھائی اللہ تم ذریع دے بھائی ملا اگر ملا ملا مل مل بیت نام بیت مل دو اگر مل مل اللہ نے شاہی پیانا دی تو اللہ نہیں مل اب حسین نے پاس نال نال بیانا پتری چودری نوجوان بنی حاشم نے مل 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 جو صحبت مل مل نم نظری مل تو اطلاح نہیں روکڑا میرے پر آ رہا ہے اب باستویل اوپن اگر میں یوکی بانگئی میں نعرہ تقلیر اکسا اتر والا خیبر تو غارب ہوئی نہیں تو میرا غائی انید الالے اگر اندر گئے اس قیت نامہ پیش کیتا میرے امام نے فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیت کسی زمانہ میں نہیں کر سکتا بیٹا بیت میں اگر بیت ہوگا ہے اے حد تے حد رکھنا کہ مہتہ کرنا تو جو کرے سے میں اختلاف نہ کرسکا تیری صدرائی من قبول ہے تیری پیشوائی قبول ہے جو تو کرے سے میں تیرے نال اختلاف نہ ہو سکتا انہوں نے بیت اس وقت اصلہ عشری شیعہ اہل بیت تحقید ہے کہ بیت سوائب معصوم ذات کسی تھی ہوئی نہیں سکتا خود غیر معصوم ہے جس تو خطا دا امکان ہے وہ بیت کسی زمانہ نہیں لے سکتا توجہر حالہ مسئلہ سننے اس مسئلے تھے کافی بندے ساکھ انہوں نے دھراہ دی وہ بیت شیعہ نظریہ ہے بیت صرف معصوم نبی لے سکتا یہ کی معصوم ہے جس تو کدھی خطا دا امکان نہیں اگر خود خطا پارے چلو جہدہ لے بہوسی بے آپ مگر کدھی نہ کدھی نہ خطا ہو سی جس تو خطا ہو سکتی ہے وہ کسے تو بیت بیت نبی لے سکتا چیڑا جنت دا سامن بنے نائی 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 تو دھا سوڑے نہیں لہا سوڑے لہا چیڑا جنت دا امید باہ رہے کسے تو بیت نہیں لے سکتا بیت تو لے سکتا چیڑا جنت دا سردان ہوئے یہ حق ہے جنت تقسیم ہوئے دوار سے اپڑا حساس مس لائے ستہال چاہئے کٹ پر میں بیت سوڑے معصول ذات دے کسے کوئی نہیں لہا سکتا جیڑا موت دے بعد جنت دا زامن مگڑے جیڑا آپ میدوار ہوئے بیچارہ حساس پر میں مون جیسا یزید جیسے کی بیت کسے زمانہ میں نہیں کھر سکتا مولا ثابت کرتی تا میرے باب علی کی تی آئی کیسے نہ حساس تی آئی نہ میرے نو معصوم خودرہ کیسے دی کرتی ایک ظالم نال میں اٹھائی اس این اشارہ کی کرتی حساس کر نہیں میں قتل کر جیسید نے انام باطل لائے امام نے اشارہ دھٹا امام فرمایا کوئی بادبخت توت میرے قتل دا اشارہ بس حسین دا کلام حباس درواد کھول کے اندر آگ جو امام سینے تہار رکھ یا ساتھ قدم اٹھ دے گئے اگر قائم قلل حامر نے حکم تے حقید حباس اپنا جلال بلکل استعمال نہیں کر سکتا حقیقت جو امام نے جد رکے آنا اب آس روک تا گیا مغد دی جوانی موق آئے آئے کتنے جوش چاندہ پہ آئی پیچھو آئی جوش حید ری اکو خوک بہائی علی عمر کی مام تا روک تا گیا برد دی جوانی موق گئی آئی زہرہ تا چانو ملون بکا سای جا سوال آئی اللہ رکھو جوانی اللہ کتاب مطیار دی لفظ تا سی سم آئی آز مول وی دا خوک ساڑی بجبوری ہوسی کو جو روائی آت مو اس طرح میک بھال کبڑھ دی آئی باقی تنکید اگر دی کسی دنے کی تی جو آند مجراتی پڑھ دی آن بھال عباس سای جوان دی پنچ پانگا دی چند کلمہ دی آکی اکبر بابا دوسی دا گھار رہی دے پھر برا دی حالت بھال بسم اللہ بسم اللہ مجھ بھٹے نا تا عباس تا چھے دا رنگ کدی ہو رون تا محچوں کیا دن ہو میرے باب دی شبی آگ میرے باب دی شبی بھائی کیوں پریشان ہو گیا آگ بس میں تا بگ کر گئے میرے مجیود کی تی بیران کوئی سخت کلامی نہ کام سب سب مل تی سر کا نام سر کا نام چاہ دی رہے ان جوان ان لو کو چاہ رسول دی دی نو دس سڑ تا دی آگ بیٹھ ہے نا انتظار رہی تی رہی پیڑ آگ انتظار رہی بھائی در بار دن کیے ہو یا ہے ان عباس تا کہت سو چاہ توڑے شرم والی تی بیٹھ نو دس سے کوئی نہ چاہ مگر ان اندروم انتظار بیٹھی آن شاہ لادی آن حول اللہ جب بیٹھ آن تی بیٹھ بس میرا تنوی اور عمر انجھے کری دا آج ہی میرا مظلوم بیراؤ ہے عمر کی بیٹھ بس اندر آگئے کچھ یا کیا ہو کون بیٹھ 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 مگ دے بیٹھ بیٹھ نہیں کرنی ساڑھ باپ بیٹھ ہی آمد جائی دو کام میں یہ بیٹھ کرا چیڑی میں کرنی میں دوسرا رنگ بطن چھوڑ نہ پہون دا پروگرام میرے ذمہ ہے اس کو پورا کرنا پہون دا اور میری زمہ داری بیٹھ بطن چھوڑنا پہون دا کوئی بات نہیں مگر یہ یاد رکھی جہ جہاں تو بطن جوڑوں سے میں ہوں ناغ دا رہی اللہ اکبر امام نے اشارہ دیتا ہے میں بانی شریعت آمد رشا رہے عبداللہ بن جا پر تیار میں قربان ہوں اس تو اجازت ممڑی میں بانی شریعت عباس فریست لیک فریست عباس شروعی کوچھ چند اپنے صحابیہ دے نام باقی بکے چھوڑا لیں برامہ دے نام ادھران دے نام بہتری دے نام بڑھی دے نام لکھائیں دے آئے ایک منزل دے حسین دے کلام روکی عباس دے کلام روکی تھوڑے جا وقف دے دے عج نائی بچ دا لیک زیدہ بنال بہ 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 مرطی آئی کلام مہین کلام عج نائی بچ دا لیک زیدہ بنال عج نائی بچ دا نیکھو مستور نال جے دی جولی اچھ آج اٹھارا دے دا ہے مرہ 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 کرب روان چھے مہین دا ہو بس اتنا آدم جو بی بی جات دی لی گھر چور گئی کچھ رابی آدم جو عبداللہ بیمار آئی جس تر تے لیٹے ہو آن گھر سامنے مسجد تے نہیں بیٹھی خاک تے پہ 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 جنہ حسین یا بھراب مردیس پہ روک دا صدق مردی بیٹھی ہے جہاں دی بیٹھی ہے بھرابی تیار ہے عبداللہ بیوار ہے کربٹ جو بدلی ہے فرمی دن میری بیماری بیماری بروا نہ کر میری اجازت ہے اتنی اجازت جلدی کیوں دی تی نہیں آدم دہرات تھی جنہ میرا عقد ہو آئی تو اٹھ دال میں چاچ یہ وسیعت کی تھی جنہ حسین بطر چھوڑی میں حسرت میری دھی مروک نئی بران کروڑ دل میں دہ چاچ دی وسیعت ہے مانج اپنے بھاری جو چام نہیں چالا میرا بریا گھر حاضر آگے میں کوئی برام دی بینا بڑی مان حد برام دے میں ادب کچ تش برام گئی ایک چادت چاپ آگے بس یہ کچ آگے دعا کر شہلا ہی آئی پوچ برا برا تیاری کرو یا تیاری میں ربیڑت ہانی سارا پور تیار کر کر آخر بیتا بیتا نانے نائے مجھے لگوں کرنے بیو بیتا ماد حاضر بیتا حسن بیتا دادی دادی خاتمہ بنت اسد بیتا ملدے ملدے بیتا کرتے کرتے آخری بیتا محملت سوا بن شاہلا دیا نانے بیتا حسین آئے سلام کیتا عبد قبر کو بائے آئے ذمہ دار ربایت آئے کہ نانے کن لاد پیار نازم دائی کہ نمان آگ گیا نانا مسافر مدر کا چھیکڑی سلام مرحبا جدا کو مندہ مرحبا نانا جلو عرد جل نیر نیر تک تیری امت میں تیرے شہد نہیں گار دی اللہ جی مظلوم آکھ خینا اللہ جلد بڑتر دال مولا فرمید نانا دنیا جتنی عزمت مالک میں دی آنا ہونا جو سب تو بڑی نیمت دنیا دی نیمت ایک دی نیمت آخر آخر دی دنیا دی نیمت آئی چار دی آرے دنگی دے میں تیری قبر گزار رہا مگر اگر تیری قبر تی ٹک دا تیرا دین قبول تیری دین بھی برمات قبول قائد نانا میں کلہ نہیں جا رہے آبر نانا میرا چھیکڑی سلام ہاں 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 یہ دوی جھوڑ بہت کچھ مگر منزل دے ہاں بائی جان نے کل میں سخت دار ایک سمیش کی تی آئی اور ہاں دی پوری چکر اگر مامل دور کے حسین تو اے اہتی گر دے لے دے لاندے لے گار چھوڑی آئی 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 اور زمانے جھتے دے آئی 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 صغیر دُرد دے مگر زہر آئی آئی تا بدتا اگر نکی بی کے رائی ماد آئی 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 مدینے دے پا روائے کس پا پچھو راگیاں تو ماں دیں پا چھوڑی پا ایک مدینے دے پا روائے تا گاڑے آکھے حسین جلدی طور پہ آئے ہیں ایسا کو پتہ نہ لگا من تو کوئی آکھے حسین بتا نہ چھوڑا سی تیرے نال آئے مگر رات گزر گئی ہے کسی پتہ نہیں کیتا حسین کیوں طور پہ آئے ہیں کیوں چھرکے میں لے دیرہ لائے آئے ہیں ایک علاقہ دکھر لے ایک بندہ تر کے سکونت کرنا پہ آئے ہیں توڑے آپ کو بھی شاہ میں لے مٹی جا کے ایک بندہ تر کے سید ہے ایک بزورگ ہوں آگیا آساکیا آو بابا ایسویلہ نکھو رہے ہیں ایسویلہ تا میرا دادا غریب کھو رہا ہے تیرا سارا شاہرے ہیں ایسویلہ دنگا 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 چاڑھ پیا وہاں تھا کھوچ چکی تھا جلدے پہ تکھوچ پہ کر دیا بھائی یہ بولا دا جانا محمد انفیاء قسم وسیعتنا ملکتن حین وسیعتنا ملکتن میرا وسیعتنا ملکتن مرد مسائف بڑھنا زوجہ سلطان شاہ ببارد اللہ علم شفائے کامل آجل نسید فرمائی نمیر اللہ سلطان شاہ کی اولاد نبینا رباب دچاندہ صدقائج آجل اٹھارا دیانا ہے جانا دیر جلے اس نے چھے مہینے پردیس ہیں چھے مہینے دا ہوئے ہیں بس وزیعتنا ملکتنے اے وزیعتنا ملکتنے اے وزیعتنا ملکتنے اے تیری عظیمت آئیہ تو میں دینیں والو آئیں میں دین بھی حفاظت باستے وطن چھوڑکے جا رہا ہوں میری قیوٹی ہے بھائی ہٹے ہیں جان کدھا ہٹ کے میں نہیں پائیا چاند کدھا مڑ ہٹ پہ ہے بھولنہ امام فرمایا ہے احمد انفیہ احمدی میں نہیں ہٹتا میرا حکم ہے اگر میرا امام ہے تیرا حکم میرے تے واجب ہے تے واپس کیوں آگے ہیں آدھے موگا میں اس لئے نہیں آئے سوال ہی بڑھ کے آئے دردانیوں درہ سوال سنے آنو بھرا کر کے امام فرمایا کہ نکھر دے پہن نا بھرا ابو سین ملنا کوئی نہیں فرمایا کہ سوال بھائی میں نے لے کہ نانے دے دو دے دورو میں جاں مرحبا جزاک اللہ بس واری تیاری ہو گئی ہے میں نے تیاری ہو گئی ہے میں نے لے بسم اللہ اے جلی کہا بہارہ عباس رفی کھلا ہے میں نے پاچا جنہ شہزادی یا دوں میں لے کہ نانے دی گبر دے دورو میں جاں تو جان دے دین دی حفاظت جانی جنگی ہے سہیدہ شاہ پرانے آؤ او بخت آرے آؤ امام دی اکھی نہیں سامر دے بدل پڑ گئے آجے بولا میں نے محبت پیس کی تھی ہے تو سی رومنٹر پڑ گئے ہو امام آدھے نے وہ راز ہے جلہ ہر کوئی نہیں جانتا کیوں پیڑا نال کیوں دیاں جیس راز تو پردہ اس میں لے ہٹے آئے جدہ شرابی جدہ تربارت گئی کھڑی یا فرمائے شائنہ کیوں پیڑا نال کیوں دیاں نال پیڑ نال نہو دی دمشن نائی بچ دا ماتو بچیا نو سمجھ دا لے کربلا دا قتل حسین دا جنگل دا قتل ہے نا کوئی ریڈیو سیلے نا ٹی وی نا اخبار نا ٹیلی فون زالدہ جنگلیں محصول کر کے مارن دانیوں مقصد آئیں وستی آبادیاں پتہ ہی نہ لکے کون ماریاں کہ ماریاں کمیں ماریاں ایتا میندی مرنہ دی جڑی پتری اٹھ شاہرہ کی کون دری جتھے لوگا کھنا باغی ماریاں کے آئے پیو دل لہجج بھول کے آکھیاں بھولے نرمیاں ایتا ماریاں جتھے لوگا کھنا باغی ہے جو دل لہجج بھول کے آدھی آئی باغی نہیں ایتا ماریاں ایتا ماریاں ایتا ماریاں بھولتی آئے by عوام حلدی کہ سبھے دیا سبھے کن خود دی دے مریبن والا عام شاکس نے بھولتی میند قربان ماں خسین آگائی اور رامائے جیڑا ہر کوئی نہیں جڑ دا عسرال دو پھردہ اس ویلے ہڈے جتشرا پیدہ در بارج گئی کھڑی گئی کیوں ہلے تریا ہی نال ایک بیوٹی درائی جیدی آئیے ایک برہوں تربار سے جائی پیٹھے مات بھی آؤ دو مندلہ ماتم دیا ہو اور مجلس ختم اللہ دیکھت ہمیں بڑا بہودہ ماہولے بزیر آئے مشیر آئے مشام دیا آئے اس ملمون کاملے دے پہنچم تم پہلے تیاریاں کر لئے شراب مانے دور جاندے پہن ناچے نجدے پہن ایسنو خوشام دیگو برکا بہدے نر قتل حسین دیا اگلا لاب سے جیسے دلما کم کرنا ہے قاتل کی نامہ تو روستے پہن مقتولانیاں بھیڑا بھیڈیاں پھڑی ہاں تیاری کار نا تیاری کار قاتل کی نامہ تو روستے پہن مقتولانیاں مہاں تیاری دیا کھڑیاں ایس پہ ہاں بگواز شروع کر دیتا ہے لوگاں در خود پر پڑے میں نے اسے بگواز شروع کر دیتا ہے سن لو میری ریعت بیٹا یہ چھوٹے موٹے موٹ کا سر پر آنا ہے یہ سبھوٹ نے کم از کم بارہ موٹ کو مان چکے ہیں بھائی بھائی بھیڑا سید پھر دیا چھوٹ کہ محمدِ حاشمی دا پرو گرام آئی حاشمی عدیر عربیت حکومت میں کرنا چاندہ آئی حکومت آئی و جو منہ دا رہا آج میرے کول حکومت میں جو منہ سا کانور بڑھ سی کوئی میری رد نہیں کر سکتا جبی اچھا پورا لے آؤ اللہ کا وہ آئے جدا رسالتی رد کی تھی ہے جدا قرآن دے دازل ہمان دا انکار کیتا ہے اگر اتھے وارث محمد دا کوئی نہ ہوں دا اس کبینے تک کا مجبوت رکھا لے رہا جدا آکے سو کوئی نہ آئی نبی ہی کائی نہ ہی وہی قسم ما خدا پہنے جیٹی تھکی ہوئی آئی آگوئی باہ یہ سب اندر وارث آمین آئی تھا آگر جیٹی تھکی ہوئی آئی دیئے ماں پیدا پیچھے ہاتھ جا جیو خدا گھر بستے رہے آئی آ دیئے ماں پیچھے ہاتھ جا ڈائی بے کے آ دیئے سگیر دیم آئے تے آ دیئے پیچھا ہاتھ جا تیرا گھر کا زالمان لوٹ لے آئی میں تا تیرا اولہ بڑی کھڑیاں بی بی آ دیئے ماں پیسہ سچ بھائی آ دیئے پرے سارا پچھلا کم میرے بھیرا ماں کیتا ہے میرا ٹائن کا ہونہ آئی ہے جیتھو ماستے لائکے ٹوریاں ہو جہاں کا ہونہ آئی ہے بسم اللہ بسم اللہ خواد رہاں یا کیا ہو کاموں میں ایتا بچینی پہ یہ بھیراہ ہوتے جانے دیں گو پیو دے لہجے جبولی اللہ کا وائے علمان لکھی ہے جہاں بولے آپ نمو دائی علی خود باپ یا مرد ایج جہاں کوفے تیرے دربار ایج بولی آئی کبرنا ری ملاؤنا کیا ایمان پاکی مرایا پیو دے لہجے جا دی آئی تو باگی تیرے بناوانا لباگی علی دا قردہ گیا فوجی دای فرم عمر عبداللہ بن عفیف آنکال اب تھی تو ابھی نائی مولا علی دا پرانا فوجی جڑے دے کرنا تے لہجایا ہے آسے دے آسرے تے اٹھیا ہے پچھو بولتی آدھا ہے کوفیو میں بھلدہ نہیں میں بھلدہ نہیں کیوں آدھا ہے میں علی دے خطبے سنے ہوئے میرے کان غلطی نہیں کرتے ایک سپائی اگا مد کیا دا کیوں گولنڈ لگ کیا آدھا میرے تے میند لاؤ میرا ہاتھ رکھے اُتھے لیا جا جتے علی دا پودر خطبہ پیا پڑتا مینو پک کے دربارد کوئی علی دا پودرہ کیا ہے سپائیاں دائشو کوئی پرک تھی کوئی نہیں اے بولا دا دا علی دا پودر نہیں علی دی ونی دی اے ہی تو چادر لٹائی بزی اے ہی بھرا دی نہرد بج مرحبا بسم اللہ بسم اللہ انہیں بولی ہے انہیں بولی ہے جزید ہے تربارد پیوج ہے لہجت بی بی آنڈی اہم بات پاکتا ہے تو ان کے سمجھے ایک دنوں فتح ہوئی ہے بی بی آنڈی نئی سا ڈگوہ لاتے ہیں آئے 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 ایک مصدور ہوکے ایک دسے نہیں چی کوئی نہیں میرے زامنہ گونس کی کوئی بی بی آنڈی اے خبردار میں چیلنگ پائی کرنی ہے کہ جتنا نقصان کیتا ہی اپنا کیتا ہی بی بی آنڈی میرا جل جل خدا تا دین بٹا سکنا ساڑی عظمت پٹا سکنا میرا اللہ بھی ہے آئے بی بی آنڈی میرا نانا محمد مصطفی سچا بی بی آنڈی میرا بابا علی بھی سچا زیادہ بدل غلطی اصل غلطی سمجھ نہیں ہے بی بی آنڈی میرا ماں آنڈا ہاں آمی سچی یا نا اتھے پوچیا لوں میں بینور کامرن نگل سڑیا کے ہاں تے اصل حقیقت کے بسم اللہ رولا رولا میں مطابق نہیں کرتا اوٹھے تھا مشہور ہے باقی 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 عجیب مولای بی پی نے خطبہ پڑے پوہ موہے درباری سناٹہ چھا گیا مددین اور طول رکھائیں جام شرابانے رکھائیں چھوٹائیں پھائیں پولا امرتی دی پی مولا دی جیڑے دیلے چھوٹ پوہ گئی یہ سکھوٹ ہو گیا اکھنار لیوائر پڑی ایک شام لائی فنوبر بندہ جیڑا پڑا زیفائی عردے دیلے پچھوک جیڑے دیلے لٹھے جو چھوٹ پوہی آدھے لوگو میں مرادیو میں مبادشاہ دو مبارک دیلی آدھے آدھے دل کندے را دیلے یہ دردہ کرداؤں موسیقی 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 آخری سترہ میں پہنچ کیا آدھائی چوتھا حسین جیڑا آج کالمدین رہ گئے او کہیں دیا دعا کر میرا مولا بس دارے شالہ ہوتے پترانی حیاتی ہو اونکی میں سجاد کے حالتوں سے جیڑے میلے دعائی کر لگ گیا باکرہ دے بابا آئیتہ ساڑے منہ نہ لائے میرے مولا فرمے دن اچھا حسین نو ڈٹھوئی جیگو پیادہ میرا سردار سیادہ دن ڈٹھوئی آدھائی چوتھئی حاجتے کی آزیارت کر رہیا کئی باری کر رہیا سیادہ دن اچھا دن اچھا دن اچھا جیگوہ حسین بھائیتہ دن دربارے جبی آئی آئے 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 امان نالدہ دن سرے دنوں دنکے کریں آدھائی بکھاؤ مگرھ گھری تے پہ ہودہ ماحور کویا آ آ آ جھا چاند کویا سیادہ دن شہی فتی بکتہ ویڈرانہ دن چاہ مار ہٹپائی چکیہ زہدہ لیو اس کا میں کھڈائی کرسیятے پاسsein انجھے چاہ پاسے نذر آ دن قیدی تیرے موتے ملاق تے جھوٹ نہیں تھا دا میں بلا رٹھائے میں حسین نظر نہیں آیا ان کو ششکری مکان دی امام فرمینر میرے نیڑے اور مہدنوں بھی کائیں حسین کی تھے کہ تیری محبت تیری محبت تیری امتحان ہے جگہ نیڑے ہویا ہے رندی ہویا ہے ہاتھ بٹھائے مولا فرمینروں طاقت دی تلوی پھوڑی تھے تے موجود ہی چان سہرہ دا مہرب نبی سے چڑھتا محمد ہی فرمینر ہوئی میں نے ممنع کیا یار دوڑا سنائی مہرب نبی سے چڑھتا چڑھتا مسدائی پھو کبرادا سیدہ دہ جہ دیلا شتے کھوڑے اندھوڑے اور رنگ بندل گیا سہرہ مادم سہرہ دا اب میں ایک پنترہ ہمیں پڑھتے سی پٹینام نہ دا ستو جو ماتم پیا کرتا ہے اس ماتم کوئی نہ کی توسی آدھے کہ دیا جے او حسین دے تا توں کونے سیدہ دا میں اسے قریب دا پتر سچا دا آدھے کچھیں گیا جے توں سچا دے وقت میں توانی محبتیں جمارے آب جائیں میں زندہ کوئی نہیں رہنا آدھے جے توں سچا دے دراز نہ ہوگے پردادار کاؤڑے سیدہ دا اکھی بان کر لائے نبیدیاں دیاں آدھے اکھی بان کر لائے زہرانیاں دیاں اللہ کی تصور روایت کا لکھا سکنا امام اللہ کے لکھی تے سکیائے ماتم کریں دویا دے حیاء بھائی تاکتے سنو کیا دے حیاء دے تاکھ دے دلے انجھے دلے ہوئے کیا دے اور خدا برباد کریں ایک کبھینا دا میری ریعت میں مبارک دے اگر تیری مبارکہ مبالائی تو اتاکھیاں میں باقی منایا ایتا سہرانا دا گھر لکھائی بھائی تاکھ دے تاکھ دے اور دا محل جبہ دیا نبی دیا دیا آئے حسین آئے بری آتاکھ دوسرے